بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کہہ رہے سے ہوں گے میں آپ کا دوست دل باسد اور آپ میرا یوٹیوب چینل کاشپ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ چکے شکریہ تو جی دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے آج میں آپ کو سوزوکی سپرنٹر ون ٹین کے مطلق بتاؤں گا آج میں اس بائک کی ٹیوننگ کر رہا ہوں تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس بائک کا ریویو کروایا جائے بائک تو یہ اب کہلیں کہ یہ بند ہو چکی ہویا ہے پرانی بائک ہے اس ویڈیو بند کر دی ہویا ہے لیکن اب بھی بھی میرے بہت سارے دوستوں کے پاس یہ بائک ہے میں نے کہا کیوں نہ اس کے ٹیپرز کے مطلق اس کی ٹیوننگ کے مطلق اپنے دوست ایک چھوٹا سی ویڈیو شیر کی جائے دوستو دوستو اس بائک کی میں ٹیوننگ کر رہا ہوں اس کی تینر میں سب سے پہلے دوسرے صورت دابعے میں نے اس کے ٹیپرر کھول دیا وہا ہے اس کے فلٹر کھول کے میں نے پانی کے ساتھ پانی اور صرف کے ساتھ اس کے بعد اس میں نے بیٹر کھول کو بیٹری کو میں نے اس کے لیے شارڈنگ پر لگا دیا voila so آپ بھی جب اپنی بائک اس کام کے لیے کھولتے ہیں تو اس کی یہ بیسک چیزیں ہیں تو ان چیزوں کو آپ کھول لیں تو جی دوستو یہ بائک تو ویسے بند ہو چکی ہوئے لیکن ان کی پہلی بائکوں کی پر انہوں نے یہ ایڈ فلٹر کے اوپر یہ سٹکر ان کا منشن ہوتا تھا تو کہ اس کے فلٹر کو آپ نے کس طریقے سے دو نا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پر انہوں نے پٹرول کے متعلق کہیں بھی بھی نہیں لکھا ہے آپ کو میں شروع سے دکھاتا ہوں کہ ایڈ فلٹر کو غیر آتش مخلوق اس سے اپنے دھونا ہے کہ پٹرول وغیرہ سے اس کو جس کو آگ نہ لگ سکے اس چیز سے آپ دھویں اس کو سرب سے آپ دھو لیں اچھی طرح نچوڑ لیں اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا آئل لگا لیں تو سیم یہی طریقہ کار جو ہے سوزوکی جی ایس ون ہفٹی میں جی ڈی بان ٹین کے بھی ایڈ فلٹر میں اسی طریقے سے آپ اس کو واش کر سکتے ہیں تو نورملی جو ہے اس بائک کی میں ویڈیو تھوڑی سی اب کم بناتا ہوں گی بائک سے بہت کم رہ گئی میں لیکن میرے بہت سے دوستوں کی فرمایش ہے تھے کہ اس بائک کے متعلق بھی ہمیں بتایا جائے تو دوستو اس کے میں نے ٹیپٹ کور کھول لیا ہے میں اس کا میں نے فلٹر کھول لیا ہے بیٹری کو جو میں نے کھول لیا ہے اس کا جو پچھلے ویل کی سیٹنگ اب ہو چکی بھی ہے اور اس کی کےبلوں کو آئلنگ ہو چکی بھی ہے یہ آپ کو میں اس کے جو ہے نا یہ ٹیوننگ کے متعلق بتا رہا ہوں تو اب ہم اس کا پلک کھولیں گے اور مین چیز جو ہے اس گاری کے ٹیپٹ جی دوستو اس گاری کے ٹیپٹ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گیج کے حساب سے کس طریقے سے کیے جاتے ہیں گیج اس کا کیا سائز ہوتا ہے اور کمپنی کس سائز پہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیپٹ اجسٹ کریں جی دوستو اس بائک کا جو ہے پلک میں نے کھول لیا ہے تو نورملی جو ہے نا ہر بائک کی پلک سے ہمیں ایوریج کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی ایوریج کاری کاری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن سائز کا پلک ہے اس کا مطلب ہے کہ سبائک کی ایوریج جو ہے اچھی ہے سپرنٹر کاری کا اگر اس طرح کا پلک ہو تو اس کی ایوریج تقریباً پچاس سے پچپن کلومیٹر تک ہوتی ہے تو جی دوستو اب ہم آتے پر اپنے مین ٹوپی کی طرف میں اپنے دوستوں کو سپرنٹر کی ٹائمنگ کے مطلق بتاتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ آپ کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کی ٹائمنگ چیک کرنے کا تو جی دوستو یہ اس پسٹرن کی کیم کے پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ ایک نشان نظر آ رہا ہے تو اس نشان کو آپ نے جو نے اس کے بربر لے کر رہا ہے میں اپنا کیمرہ تھوڑا ہٹیڑا کرتا ہوں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نشان جو ہے اس نشان کے بربر میں آ رہا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو میں ادھر سے دیکھاتا ہوں کہ یہ اس گاری کا یہ ٹی بھی نظر آ رہا ہے یہ میگنٹ کے اندر ٹی کا مطلب ہے کہ اس کا پسٹرن اس وقت ٹوپ پر ہے تو اس کے پسٹرن کو ٹوپ پر آنے کے بعد آپ اس کے ٹائپرڈ کو چیک کرنے اس کے ٹائپرڈ کی پلے چیک کرنے اس کے ٹائپرڈ کی پلے اگر آپ کو توری سے زیادہ لگے تو اس کو آپ فلر فلر گیج کے ساتھ سے اس کے ہم ٹائپرڈ آپ کو جسٹر کریں گے جی دوستو اس کا ہم ہم جو یہ ٹائپرڈ ہیں یہ ہم 0.04 کے حساب سے جسٹ کریں گے اور اگزاس کے اس کا ٹی پرڈ ہم 0.08 کے حساب سے جسٹ کریں گے ہر گیج کا ایک لیدہ لیدہ نمبر ہوتا ہے تو اس چائنہ کی گیج ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ چائنہ کی گیج ہے تو اس کے حساب سے ہم اس کے ٹائپرڈ ہو جسٹ کریں گے اس کا اب ہم اوپر ہم ٹائپرڈ 0.04 کے حساب سے چیک کریں گے جو ہے اس کے اندر سے بلکل ٹائٹ گزر ہی ہے آپ کی بھی اس طرح ہونے چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ جو ہے بلکل ٹھیک ہے اس کا انٹیک کا سوزوکی سپرنٹر کا زیڑو پوائنٹ زیڑو فور ہے اور اگزاز کا زیڑو پوائنٹ زیڑو ایٹھ میں زیڑو پوائنٹ زیڑو ایٹھ کے ساتھ سے اس کے نیچے والے ٹیپڑ کو چیک کرتے ہیں تو اب ہم اس کے نیچے والے اگزاز کے ٹیپڑ کو چیک کریں گے ڈیٹھ کے ساتھ کے ماء situação ہے протر Introduction ہم اس کا دوں ٹیپڑ ہے ٹیٹ ہے پ turbulent کے چب دے ٹیپڑ کے ناسدری دنگوں میں کریں گے اس جی دوستو نیچے والے پوائنٹز سائز ہے تو اس نے deliver کو کی جو کمپنی کہتی یعطی ہے سیون ہوتا ہے لیکن چاہیے میں یہ سائز نہیں ہوتا تو اب یہ میں نے 0.08 کی مددل سے اس کا ٹیپر جسٹ کر دیا ہے تو اب اس بائک کے ٹیپر جو ہے وہ جسٹ ہو چکے ہیں تو جی دوستو اب میں اس بائک کے ٹیپر کور باندھ کروں گا اس کے فیلٹر کو باندھ کروں گا بیٹری کو باندھ کروں گا اور جو اس بائک کے میں نے چیزیں ٹیوننگ کے لیے کھلی ہوئی تھیں تو آج کی ویڈیو کا جو میرا مقصد ہے تھا اپنے دوستوں کو میں سوزوکی سپرنٹر کے ٹیپر کے مطلق بتانا جارہا ہے کہ اس کے ٹیپر فیلر گیج کے ساتھ سے کتنا سائز ہوتا ہے اس کے ٹیپر کا تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند دائے گی تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے ملی ویڈیو بھائی کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ و ایمان ملہا